بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بکرائی دی سپیشل کلیجی بکرے کی کلیجی بنا رہے ہیں ہم آج تو بہت سارے لوگوں کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ کلیجی میں سمیل ہوتی ہے اس کی سمیل نہیں جاتی ہے اور یہ نرم اور ملائم نہیں بنتی ہے ہاتھ ہو جاتی ہے تو آج ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اسے کیسے واش کرنا ہے اور یہ کیسے ملائم اور نرم بنے گی سب سے پہلے ہم نے پانی لے لینا ہے یہ اسی میں ابھی پانی ڈال لیتے ہیں کلیجی میں ہم پانی ڈال لیتے ہیں ہم نے پانی اس میں ایٹھ کر لیا ہے ابھی ہم اس میں یہ سفیز سرکہ جوتا ہے ن sabemینگر وہ ایٹھ کریں گے دو چمچ کے لاؤں میں سے اس میں یہ شامل کریں گے اور اچھے سے نمیٹ کر لیں گے ابھی 20 مینٹ تک ہم اسے اسی پانی میں ڈپ کر کے یہ ہماری کلیجی جو ہے وہ اچھے سے واش ہو جائے گی اور اس کا جو بلیٹ وغیرہ ہے وہ اچھے سے نکل جائے گا یہ بالکل صاف ہو جائے گی تو ایک یہ طریقہ ہے اسے واش کرنے کا اور جیسے اس میں کوئی سمیل وغیرہ نہ ہو تو ایک یہ طریقہ ہے اور اس کا یہ دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے آپ لیسن کے جوے لیجئے وہ نے چھلکوں سمیت باریک سا دردرا سا اسے پیس لیں اور وہ اس میں لگا کر پانچ منٹ تک رہنے دے اسے ہی پھر واش کر لیں تو وہ بھی طریقہ اچھا ہے اس میں بھی اس میں سمیل وغیرہ نہیں ہوتی سمیل جو ہے اس کی وہ نکل جاتی ہے اور تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے گرم پانی آپ لیں پھر گرم پانی اس میں ڈال دیں تھوڑی در رہنے دیں پھر واش کر لیں تو یہ تیسرا طریقہ ہے اسے واش کرنے کا اور جیسے اس میں سمیل وغیرہ نہ ہو کلے جی کو ہم نے رکھ لیا ہے سرکے اور پانی میں تاکہ یہ اچھے سے ووش ہو جائے تب تک ہم یہ اپنا جو مسالہ ہے بسم اللہ الرحمنہ وہ ہم بنا لیتے ہیں تو یہ ہس پی زبود میں نے آئل لیا ہے دو میڈیم سائز کے یہ پیاس لیے ہیں اور کھڑے مسالوں میں ہم یہ ایڈ کر رہے ہیں دو ہمارے پاس ہے بڑی لائچی ہے دو ٹکڑے ہمارے پاس یہ دالچینی کے ہیں اور تھوڑے سے یہ دو ٹکڑے ہمارے پاس تیز پات کے ہیں یہ ایڈ کر لیتے ہیں جی تو ہمارے پیاس ابھی پک گئے ہیں یہ گولڈن ہو گئے ہیں تو یہ میں نے ایڈ کریں کی میڈے پیس ٹکڑے بعد ہم تحمل کر رہے ہیں یہ گولڈن ہو گئے ہیں تو میں نے یہ رہے پر ٹکڑے ہمیں دو ٹکڑے ہمیں دو ٹکڑے کھڑے پیسے دس مینٹ ہو گئے ہم نے کلے جی کو وینگر میں ڈال کے اور پانی میں رکھ لیا تھا تو یہ دیکلے اس نے اتنا کلر جو ہے چینج کر دیا ہے بالکل یہ وائٹ سی ہو گئی ہے اور اس کا بلٹ جو ہے سارا نکل گیا ہے تو ابھی ہم اسے چار سے پانچ پانیوں میں ہم اسے ہی نکال لیتے ہیں ہمارے کمارٹر اور پیاس جو ہیں اچھے سے وہ بن گئے ہیں ابھی یہ دیکینج کا وائل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے تو اسی میں ہم یہ درک لیسن کا پیسٹ اور یہ ہری میرچ کا پیسٹ ہم اس میں ہیٹ کر لیتے ہیں اسے بچے سے مکس کر لیتے ہیں اور یہ کلے جی ہمارے بلکل ساف ہو گئی ہے یہ دیکی وائٹ وائٹ ہو گئی ہے اور اس میں بلٹ وغیرہ بلکل بھی نہیں ہے یہ بلکل ساف ہو گئی ہے اور یہ ہم نے دہی لیا ہے یہ دہی بھی سمیٹ کر لیتے ہیں اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اچھا تو اسی میں ابھی موچچہ کچھ آئے تو اسی سٹیج پہ ہم یہ اپنی جو ہے یہ کلیج ڈال لیتے ہیں اور اسے مکس کر لیتے ہیں اچھے سے اور کچھ اپنے مسالے جو ہیں پیسے وہ مسالے وہ ڈال لیتے ہیں یہ دنیا پاوڈر ہے بنا پوٹا ہوا یہ ڈیڑھ چھ مچ ہم نے ڈال لیا اور یہ ہلتی ہم نے ڈال لی اور ایک یہ چھ مچ ہم نے ڈال میرچ کا پاوڈر ڈال لیا اور یہ کارڈ میرچ کا پاوڈر آدھا چھ مچ یہ گرم مسالہ اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ویسے کلیج میں یہ مطر وغیرہ اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں میرے اس میں کو پسند ہے میں اسی لئے ڈال رہی ہوں کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں میں اسی وجہ سے ڈال رہی ہوں کہ میرے اس میں کو پسند ہے تو اچھے سے اسے مکس کر لیتے ہیں ابھی مرے اسے ویسے دکھ لیتے ہیں اچھا تو جی یہ صرف 5 منٹ کے لیے ہم اسے ڈک لیتے ہیں یہ زیادہ پاکانے سے پکانے سے ہے یہ سکت ہو جائے یہ سکت ہو جاتی ہے اچھا تو جی اسے پانچ منٹ ہو گئی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کلیج کو یہ دیکھیں اس کا پانی ابھی خوشک ہو گیا ہے اگر آپ کو تھوڑی سی ڈرائی چاہیے تو آپ پانی ایڈ کر لیں اس میں ابھی ہم اسی سٹیج پر اسے بھون لیتے ہیں اچھے سے بھون لیتے ہیں تین سے چار منٹ تک ہم اسے بھون لیتے ہیں یہ کچھ منٹ تک ہم نے خوب اس کی بھائی کی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا پانی وغیرہ جوئے ڈرائی ہو گیا ہے اور ہماری کلیڈی جو ہے وہ بھی اچھے سے گل گئی ہے سوفٹ ہو گئی ہے تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیتے ہیں اگر آپ گریگ زیادہ پسند ہو تو آپ زیادہ پانی ڈالیں اور جب میں ملون رہی تھی تو تھوڑا تھوڑا کر کے برلکل تھوڑا تھوڑا کر کے میں پانی اس میں ایڈ کرتی جا رہی تھی تھوڑا سا اور پانی ایڈ کر لیتے ہیں چلیں تو ابھی اسے تھوڑا سا اس کا پانی درائی کرتے ہیں ہم نے بھی درائی کلیڈ کرنا ہے ہم مطلی رکھیں گے ہم نے نمک اس میں گریگ بھی نہیں کیا نمک کا گریگ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اور ہم نے جو گریگ کے لیے پانی ڈالا ہے اس میں پانچ منٹ تک ہم اسے بھی ہر کی آنچ پہ ڈک لیتے ہیں ہم نے چھے سے سات منٹ ہو گئے ہیں ہم نے اس میں بھی دو کپ جتنا پانی ڈال کے اسے ڈکن لگایا تھا ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری کلیجیوان کی تیار ہو ہم نے اس میں نمک نہیں ڈالا بلکل ہرکی آنچ کر لیا ہے اور ابھی دن ہو گئے ہیں ہم جو ہے ہس بے صورتہ بھی نمک دال گئے ہیں اس میں پہلے آپ نمک ڈالیں گے تو یہ جو کلیجی ہے یہ سکت ہو جاتی ہے نمک اس میں پہلے نہیں ڈالتا یہ سکرٹ ہے اس کا کہ یہ اس میں نمک پہلے نہیں ڈالے جیسے دن ہو جائے پہ بار میں آپ کو نمک ڈالنا ہے اس میں نہیں تو یہ سکت ہو جاتی ہے نمک ڈالنے سے اور یہ گرمہ گرم ہماری کلیجی بن کے تیار ہو گئی ہے ایدہ سپیشل وکرا ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے بہت مزے کی کلیجی بن کے تیار ہو گئے تو ابھی ریش آؤٹ کرتے ہیں اسے ماشاءاللہ سے یہ دیکھ لیں یہ ہماری مسالے دار کلیجی بن کے تیار ہو گئی ہے بہت مزے کی بہت ٹیسٹی ہماری کلیجی بن کے تیار ہو گئی ہے اور اید پہ ضرور آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے اور نرمو ملائم بہت زمود یہ جو ہماری کلیجی بن کے تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو یہ ریش آؤٹ میری اچھی لگی ہے تو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں مجھے دیجئے اجازت اپنی دعا مرا یاد رکھنا اللہ حافظ مجھے دیجئے